بار آ رہا ہے یوپی سے یوپی سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ یوپی پی ایسی کی کے امتحانات میں اب اردو اور فارسی سبجکٹ کو خارج کر دیا گیا ہے نکال دیا گیا ہے اس وقت جو بڑی خبر مل پا رہی ہے یوپی کی یوگی سرکار کا بڑا فیصلہ یوگی سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے اس میں اردو اور فارسی کو بڑا جھٹکا لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اردو اور فارسی کے خلاف یوپی یوپی سرکار کا ایک فیصلہ ہے اور یوپی پی ایسی سے اس بار اب اردو فارسی کے مسامین ہٹا دیا گیا ہے ایسا فیصلہ لیا گیا ہے یوپی پی ایسی کے جو امتحانات ہوتے ہیں ان کے نصابوں سے اردو اور فارسی کے مسامین ہٹائے گیا ہیں بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اردو دا توقع میں اس کی وجہ سے کافی مایوسی اور سخت ناراضی کا بھی ماحول دیکھنے کو ملنا ہے یوپی بھی ہیں یوپی سرکار کے طرف سے اردو اور فارسی کے خلاف ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور اب یوپی پی ایسی کے امتحانات میں اردو اور فارسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے چونکہ یہ سبجیکٹ ہٹا دیا گیا ہے اس وقت جو بڑی خبر ملنا ہے یوپی سے یوپی سرکار نے اردو دا توقعے کو مایوس کیا اردو دا توقعے کے لیے ناراضی کا ماحول بنتا ہوا دکھائی دیرا چونکہ سرکار کے طرف سے جو فیصلہ لیا گیا ہے اس سے اردو دا توقع میں سخت ناراضی کا ماحول دیکھنے کو ملنا ہے اور وہ مایوس بھی نظر آ رہے ہیں اردو اور فارسی دونوں کے خلاف سرکار کا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے جو نتیجہ آخذ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یوپی پی ایسی کے جو امتحانات ہوں گے ان میں اردو اور فارسی کے مزامین اب نہیں ہوں گے چونکہ ہٹا دیا ہے سرکار کے طرف سے یہ اس وقت بڑی خبر ملنا ہے تو یوپی سرکار کا بڑا فیصلہ اردو اور فارسی کے خلاف سرکار نے لیا ہے بڑا فیصلہ اور ان دونوں زبانوں کے خلاف فیصلہ یہ ہے کہ ان دونوں زبانوں کے جو مزامین اب تک کے یوپی پی ایسی کے امتحانات میں شامل کیا جاتے تھے مزامین ہوتے تھے اور جس کے ذریعے اردو اور فارسی پڑھنے والے یوپی پی ایسی کے امتحانات دیا کرتے تھے ان کے لئے یہ آسانیہ تھی لیکن اب ان آسانیوں کو ان سے چھین لیا گیا ہے اور دودہ طبقے کو اس سے محروم کر دیا گیا ہے بڑے خبر ملنا ہے یوپی سرکار کا بڑا فیصلہ اردو اور فارسی کے چاہنے والے پڑھنے والے اور اس میدان میں آگے بڑھنے والے ان تمام طالبہ کو مایوسی ہاتھ لگیا اور وہ ناومید ہوتے نصر آ رہے ہیں چونکہ سرکار کے طرف سے جو فیصلہ لیا گیا ہے اس میں سیدھے طور پر اردو اور فارسی کے مزامین ان کو یوپی پی ایسی کے امتحانات سے ہٹا دیے گئے ہیں ایک بڑی آبادی جو اردو اور فارسی کے سریعے سیویل سرکس کے امتحانات میں آگے بڑھنے اور اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پر یوپی میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ یوپی سرکار اب یوپی پی ایسی کے جو امتحانات ہوتے ہیں وہ ان امتحانات میں اردو اور فارسی کو اب شامل نہیں کرے گی چونکہ ہٹا دیا ہے ان دونوں کے مزامین کو ہٹا دیے گئے ہیں یہ بڑا فیصلہ یوپی سرکار کے طرف سے لیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یوپی سرکار کے اس فیصل سے اردو دا تبقے میں کافی مایوسی اور سخت ناراضی کا ماہود دیکھنے کو مل رہا ہے تو یوپی سرکار کا بڑا فیصلہ یوپی پی ایسی کے امتحانات جو ہر سال ہوتے ہیں یوپی پی ایسی کے امتحانات کے جلیے سیویل سرویس کے میدان میں جو یوپی کے طلبہ ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں لیکن آج جب سرکار کے طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ یوپی پی ایسی کے امتحانات میں سیدھے طور پر اب اردو اور فارسی کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے ایسے میں ان تمام طلبہ کے لیے اور جو خاص طور سے یہ امید لگا رکھے تھے لیے اب یہ مایوسی کا دور یہاں سے شروع ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے چونکہ سرکاری سطح پر جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اردو اور فارسی دونوں کے مزامین کو یوپی ایسی سے نکال دیے گئے ہیں اب یہاں پر اردو اور فارسی میں امتحانات نہیں ہو پائیں گے چونکہ مزامین نکال دیے گئے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر ہمارے ساتھ پروفیسر انور پاشا جینیو سے جڑ چکے ہیں فون لائن پر پروفیسر انور پر ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ایک بڑا فیصلہ اردو دا تبقے میں مایوسی کا ماحول دیکھنے کو ملنا ہے اور اردو دا تبقے کو آپ ریپرزنٹ کرتے ہیں ملکی سطح پر عالمی سطح پر اور ایک بڑے ادارے سے آپ جڑے ہوئے ہیں ایسے میں یہ فیصلہ جو سرکار یوپی سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے جو یوپی پی ایسی کے امتحانات میں اردو کے ساتھ فارسی دونوں کے سبجک کو ہٹا دیا گیا ہے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر پہلا کمنٹ آپ کی طرف سے کیا ہوگا بحیثیت اردو دا غلط فیصلہ ہے اور آسدیت پر نظری فیصلہ ہے زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا زبان ملک کے عوام کی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ہر زبان کو فروغ دینا ایک جمدوری ملک میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس زبان کے بولنے والوں کے لیے تعلیمی نظام میں اس کی جگہ بنانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اس فیصلے سے یقیناً اردو والوں میں اور فارسی والوں میں ایک مایوسی پیدا ہوئی ہے اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں ریاستی حکومت سے اتر پردیش کی حکومت سے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظریفانی کریں اور اس فیصلے کو واپس لیں اس فیصلے کے بہت دورت نتائج ظاہر ہے کہ ہمارے ملک پر پڑھیں گے ریاست پر تو پڑھیں گے ہی ملک پر بھی اس کے نتائج غلط پڑھیں گے اور اس وجہ سے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس سے جو نقصان ہوگا وہ ملک عوام کا نقصان ہوگا اگر آپ زبان کو ہندو مسلمان اور دگر خانوں میں پاٹھ کر دیکھیں گے اور زبان کے حوالے سے اس طرح کے فیصلے کریں گے تو ظاہر ہے کہ ملک عوام کا نقصان ہوگا اور اردو والے اس سلسلے میں خوابوش نہیں بیٹھیں گے اردو والوں کو چاہیے کوئی سلسلے میں تحریک چلائیں اس سلسلے میں اپنی نمائندگی حکومت کو نمائندہ بھیج کر کے حکومت کے پاس ریپرزنٹرشن دے کر کے اس سلسلے میں حکومت سے وضاحت تلق کریں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ اس پیسلے پنظر سانی کریں اور اس کی جو سابقہ حیثت رہی ہے ایو کی پیسٹی میں اس کو بحال کیا جائے میں کل ہند اجمن اصادزے ہوتو جامعہ بہند کی جانب سے بھی حکومت کو خط لکھ رہا ہوں حکومت کو سلسلے میں میں بھیج رہا ہوں اپنی انجمن کی جانی سے لیٹر بھیج رہا ہوں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ اس فیصلے کو واپس لیں اس فیصلے پنظر سانی کریں اور یہ غلط فیصلہ ہے اور یہ عصبیت پر مبنی فیصلہ ہے اور اس کو واپس لیا جانا چاہیے یہ عصبیت پر مبنی فیصلہ ہے اس سے واپس لیا جانا چاہیے اردو جامعات ہند آپ اس کے کنوینر ہیں اور آپ بڑا اہم رول نبا رہے ہیں ملکی سطح پر اردو کے خلاف جو ماحول بنتا دکھائی دی رہا ہے اس کو اس کے روک تھام کے لیے اور اردو کے فروغ کے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بیہار میں جو سیچویشن پیدا ہوا تھا گوشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا جو بیہار بورڈ میں جو لازمیت اردو زبان کی ختم کی گئی تھی وہاں بھی آپ نے کوشش کی وہاں کی سرکار کو بھی خط لکھا اور دیگر جو اردو کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی خط لکھ کر کے بازابطہ طور پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا لیکن سرکاری سطح پر کچھ بھی نہیں کیا گیا وہ سرکار کے جو فیصلے ہو گئے ہو گئے یو پی سرکار یہ اپنے آپ میں ایک بڑا فیصلہ ہے یو پی پی ایسی کو لے کر کے اگر انٹر میڈیٹی یا فیر سیکنڈی کی بات ہوتی تو کچھ دیر کے لیے یہ مانا جا سکتا تھا کہ دیر سہی اس پر کچھ کوشش کی جائے گی سرکار کے طرف سے یا ہماری ہماری کوششوں میں یا ہمارے احتجاج میں رنگ بڑھے گا لیکن ابھی چونکہ یو پی پی ایسی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے طلبہ کے لیے آگے بڑھنا کا ایڈمنیسٹریشن لیول پر ایسے میں جس انداز میں اردو برادری کو سامنے آنا چاہیے کیا امکانات ہیں اس طرح کے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑے پیمانے پر سامنے آئے گی اور اس پر سرکار کو سوچنے کے لیے مجبور کرے گی جی آپ نے اپنے اس حوال میں بیہار کا ذکر کیا اور ظاہر ہے کہ بیہار کی حکومت نے بھی الیکشن سے پہلے وہاں انتخاب سے پہلے اس طرح کے گنوٹیفیکیشن وہاں کی وزارتی تعلیم کی جانب سے جاری ہوئی تھی گنوٹیفیکیشن ہم لوگوں نے اس پر احتجاج کیا تھا وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا بیہار کے لوگوں نے ریاضی سطح پر کئی تنظیموں نے احتجاج کیا ایسا نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بیشرف نہیں ہے حکومت کو الیکشن کے بعد بھی نیتش کمار جی کو ہم نے خط لکھا ہے وہاں کے وزارتیالہ کو اور ابھی تک عملی سطح پر جو اس کا نفاظ کا معاملہ ہے نفاظ کا معاملہ وہ ابھی التوا میں ہے اس پر ابھی کچھ بھی نفاظ نہیں ہو رہا ہے اس کا اور یہ امید باتی ہے کہ شاید حکومت اس سلسلے میں ایک مطبع رویہ اتجار کرے گی اور اس نوٹیپکیشن کو رد کرے گی رہی بات اتر پردیش کی تو ظاہر ایک اتر پردیش میں یوپی پی ایسی سے اردو کو ہٹانے سے ظاہر ایک ایک بڑے سیکشن کو نقصان پہنچے گا ایک بڑے طفل کو نقصان پہنچے گا اور وہ اب ملازمتوں میں یو بھی اس طفلے کو جو اردو والا طفلہ ہے یا فاطسی والا طفلہ ہے اس کی نمائنگی بہت کم ہے اس فیصلے کے بعد سے تو اور زیادہ ان کی نمائنگی بہت کم ہو جائے گی اور یہ غیر جمہوری فیصلہ ہے آئین کی خلاف فیصلہ ہے یہ بھی نہ بھولے کہ اتر پردیش میں اردو کو دوسری طرقاری زبان کا درجہ ہاتھ دی اس لحاظ سے اردو والوں کا حق ہے کہ وہ یوپی پی ایسی کا امتحانات میں اس زبان کے حوالے سے وہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرے اور اس میں شریک ہوں اور اس میں ان کے ملازمت ملے اس کے حوالے سے اور اس کو ہم اردو والے اپنی تنظیم کے جانب سے ہمیں چاہیے کہ ہم عدالت کا بھی دروازہ کٹھائیں اور انشاءاللہ ہم لوگ عدالت میں بھی جائیں گے لیکن عوامی سطح پر ایک تحریک کی تخت ضرورت ہے ظاہر ہے کہ حکومت پر جمہوری نظام میں جب تک آپ اپنی آواز بلند نہیں کریں گے حکومت پر کوئی حضر نہیں ہوتا اس کا حکومت اپنے فیصلے پر نظرستانی نہیں کرے گی اس لئے ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہم اردو والے بیدار ہوں اپنے جمہوری حق کو سمجھیں اور اس حق کی بقا کے لیے اس کے تحفظ کے لیے ہم تحریر چلائیں اور حکومت پر ایک دباؤ بنائیں مجھے امید ہے کہ وہ تک پردیشی نہیں بلکہ بلکہ دوسری ریاستوں میں بھی اس سلسلے میں عوام اردو عوام اپنی بیداری کا مظاہرہ کریں گے اور یہ صرف اردو کا مسئلہ نہیں ہے یہ جمہوریت سے وابستہ مسئلہ ہے زمان کے بولنے والوں کے جمہوری حق کا مطلع ہے آج اردو نشانے پر ہے فارسی نشانے پر ہے کل دوسری زمانے ہوں گی نشانے پر اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ متحد ہو کر تمام جمہوری فکر کے لوگ اس سلسلے میں تحریک چلائیں اور حکومت کو اس حوالے سے واقف کرائیں کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے یہ غلط فیصلہ ہے اور اس کو واپس لیا جائے ایک سوال جو سرکار کے طرف سے دفاع میں عام طور سے اس فیصلے کے کہا جا رہا وہ یہ ہے کہ جو اردو اور فارسی کے سٹوڈنٹس ہیں یا پھر یو پی پی ایسی میں اردو اور فارسی کے جو امیدوار ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہیں جس کی وجہ سے سرکار اس طرف کے فیصلے لیننر پر مجبور ہوئی اس کے دفاع میں اردو برادری کیا کہے گی میرا خیال یہ ہے کہ یہ سراسر ایک غلط پہانہ ہے اگر آپ دیکھیں تو اردو کے مقابلے میں دوسری زبانوں کے پڑھنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ کم ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو سنسکت کی مثال دوں گا سنسکت ہائر سٹیڈیز کی سطح پر گزیویشن کی سطح پر ایم اے کی سطح پر پی ایس ڈی کی سطح پر کتنے طلبہ کی تعداد ہے کتنے لوگ سنسکت آفٹ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں لازمی طور پر اگر آپ اسکولوں میں سنسکت کو یہ بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے اور یہ سب بہانہ بازی ہے جتنے لوگ بھی اردو پردیش میں اردو پڑھتے ہیں ان کی خاصی تعداد ہے اردو بہت سارے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے کچھ سرکاری اسکولوں میں بھی اردو تعلیم کا نظام ہے وہاں بہت سارے کالجز میں اردو تعلیم کا نظام ہے انبسٹریز میں اردو تعلیم کا نظام ہے اس لئے یہ کہنا کہ تعداد کم ہے اس لئے اردو کو ہٹا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط انفارمیشن دینے کی کوشش ہو رہی ہے یہ صرف بہانہ بازی اس لئے بہت بہت شکریہ پروفیسر انور پاشا صاحب وقت دینے کے لئے اور اپنی رائے رکھنے کے لئے اردو برادری کی نمائندگی کرنے کے لئے کلکل ہند انجمنہ اصازہ اردو جامعات ہند کے قومی کنوینر پروفیسر انور پاشا صاحب ہمارے ساتھ تھے انہوں نے اپنی بات رکھی اور انہوں نے اردو برادری کی طرف سے سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے جو یوپی سرکار کا فیصلہ لیا گیا ہے اردو اور پارسی کے خلاف فیصلہ ہے اور اس کو اردو برادری کی طرف سے تعصب پر مبنی فیصلہ بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیگر سبانوں کے مقابلے میں خاص طور سے سنسکرٹ کا ذکر کیا پروفیسر انور پاشا نے کہ سنسکرٹ کے امیدوار یا سنسکرٹ کے پڑھنے والے یوپی پی ایسی میں بہت ہی کم ہوتے ہیں بمقابلے اردو اور فارسی کے ایسے میں یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اردو اور فارسی کے خلاف کہیں نے کہیں اردو اور فارسی والوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے اور یہ تعصب پر مبنی فیصلہ ہے اس لئے سرکار کو چاہے کہ یہ اپنا فیصلہ سرکار واپس لے اور اردو اور فارسی کے طلبہ کو اور اردو اور فارسی برادری کو راحت پہنچانے کا یوپی سرکار کام